سبھی کو نمشکار جہہند رام رام میں سندیب سیوات سواگت کرتا ہوں آپ سبھی بچوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر جو بچہ چینل کے اوپر پہلی بار آیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لے کیونکہ میرے دوارہ جو بھی کلاس جو بھی جانکاری لائی جاتی ہے اس کا نوٹیپکیشن آپ سبھی پیارے بچوں تک سب سے پہلے پہنچ پائے میرے پیارے بچوں آج سے لگ بگ پانچھے مہینے پہلے میں نے یوگا کا جو کورس ہے وہ کروانا سٹارٹ کیا تھا وہ اس لیے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ سرکار کے دوارہ بار بار میرے بچوں سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور سرکار بہت زلدی ایکسن موڈ میں بھی آنے والی ہے اور وہ ایکسن موڈ ہوگا یوگا برتی کو لے کر کیونکہ میرے بچوں آج سے پانچھے چھے مہینے پہلے جب میں نے یوگا کے اندر بچوں کے ایڈمیسن لینے سٹارٹ کے تھے تو وہ میں نے ہریانہ کی سرکاری انورسٹی سے لیے تھے اور ہریانہ کی سرکاری انورسٹی سے ایڈمیسن لینے کے پیچھے مین کارن یہ ہے کہ ہریانہ کی جو سرکاری انورسٹی ہوگی وہ سب سے زیادہ وشوثنی ہوگی اور بچہ جب خود انورسٹی کے اندر پیپر دینے جائے گا تو بچوں کا ایک وشواث ہوتا ہے کیونکہ آج چاہے میں ڈپلومہ کی بات کروں چاہے میں سرٹیفکیٹ کی بات کروں یہ دونوں کے دونوں جو سبد ہیں نا میرے بچوں بدنام ہے کیونکہ اس ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کی دنیا میں بہت سارے جو فرضی لوگ ہیں وہ بچوں کے ساتھ دوخہ دڑی کرتے ہیں اور اسی دوخہ دڑی کا سکار ہوا بچہ ہمیشہ ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کو فرضی ہی مانتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میرے بچوں کوئی بھی ڈپلومہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک ویریفائیڈ انسٹیٹوٹ سے آپ کیجئے گا یا ایک وشواثنیہ سنستان سے ایک وشواثنیہ ویکتی کے ساتھ زرکے کیجئے گا تو آپ کے ساتھ کبھی بھی فروڈ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کبھی بھی گلت نہیں ہوگا تو لگ بگ دوستوں کے آس پاس جو بچے ہیں ان کو میں ہریانہ کی سرکاری انیورسٹی کے اندر پیپر دلا کے لا چکا ہوں اور لگ بگ ان کا یہ کورس پورا ہونے والا ہے ان سبی کو بہت بہت سب کامنا ہے اور میرے بچوں یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ آپ کے بہت کام آئے گا کیونکہ یوگا کی جو ویکینسی ہے نا وہ بہت زلدی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی ڈیلی آپ نیوز پیپر کے اندر پڑھتے ہوں گے چاہے میں پریزنٹ کے اندر سی ایم ہے ان کی بھی کئی بار سٹیٹمنٹ سن چکا ہوں اور ابھی میرے بچوں ایک کاریہ کرم ہوا تھا بابا رام دیو جی کے ساتھ اور ہریانہ کے مکھے منتری کو وہاں چیف گیسٹ کے طور پر بلائے گیا تھا اور وہاں ساب ساب میرے بچوں نایب سنگھ سینی نے اسارہ کیا ہے کہ بہت زلدی ہم یوگا ٹرینر یا یوگا سکھ سکھ کی جو برتی ہے وہ لے کے آنے والے ہیں اور ہریانہ سرکار نے ایسا کئی بار کیا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں میرے بچوں ویسا نہیں ہوتا لیکن جو ہم نہیں سوچتے جس کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہی برتی اریانہ سرکار کے دوارہ نکال دی جاتی ہے اس سے پہلے سیٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی ڈپارٹمنٹ تھے جس کے اندر ایل سینیٹری انسپیکٹر تھا جو ہم کبھی سنتے نہیں ہیں لیکن اس کی برتی نکال دی گئی یہ میرے بچوں اگری کلچر فیلڈ کے اندر بہت ساری پوشٹ ایسے نکال دی گئی جن کے بارے میں ہم نے سنا نہیں تھا جو ڈپلومہ آدھارت آپ کی پوشٹ تھی اور ڈپلومہ میرے بچوں آدھارت پوشٹ بچوں نے ڈپلومے اس لیول تک کر نہیں رکھے اور جنہوں نے کر رکھے ہیں ان سے سیٹی کلیر ہوا نہیں تھا اور ساتھ کی ساتھ میرے بچوں ایک ایسا ہی آپ کا کورس ہے فائر فائٹنگ یا میں بات کروں فائر مین کا جس کے اندر آپ کے بہت سارے پدھ جو ہیں وہ کھالی گئے ہیں کیوں کیونکہ کبھی لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے ایسے سرکاری نوکری کے اندر بھی بدھ ہریانہ کے اندر دیکھنے کو ملیں گے تو ایسا ہی میرے بچوں یوگا والے جو ہیں نا بچے جو آج سریس نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا اور بہت زلدی جب یوگا کی ایک برتی آئے گی نا تب پھر آپ میرے بچوں یہ کورس یہ سرٹیفکیٹ کرنے کے لیے دھوڑنا شروع کر دوگے لیکن تب تک آپ کا جو شمع ہے نا وہ نکل چکا ہوگا تو یہ یوگا کا جو کورس ہے وہ آپ لوگ کیجئے گا کیونکہ اریانہ کے اندر یوگا سکھ سکھ کی برتی بہت زلدی آنے والی ہے پہلی سے دکھ سوی تک کا جو بچوں سلیبس ہوگا اس کے اندر یوگا کو اس سلیبس کے اندر سامل کیا گیا ہے پینسٹ سو گاؤں کے اندر ویلنیس سینٹر ستھاپیت کر دیے گئے ہیں اور یہیں پر یوگا ٹرینر کی جو نیوکتی ہے میرے بچوں وہ کی جائے گی اور اس سارے کے سارے ویلنیس سینٹر کے اندر یوگا ٹرینر چاہے بچوں سکول کے اندر یوگا ٹرینر اس کے لیے لیول 5 جو یوگا ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ڈپلومہ ہونا ضروری ہے اور سب سے خاص بات ہے یہ آپ کو بچوں پرجی وارے سے بچنا ہے تو سرکاری انیورسٹی سے ہی کرنا ہے ہریانہ کی سرکاری انیورسٹی سے ہی آپ لوگ کریں اب دیکھے گا نایب سنگھ سینی نے بولا ہے کہ آچاریہ کلم سے پڑھ کر نکلنے والے یوہ سماج کی سچی سکتی ثابت ہوں گے انہوں نے اس بارے میں ہریانہ سرکار کی 65 پنچائتوں کے اندر ویام سالہیں بنانے گاؤں میں ویلنیس سینٹر بنانے اور یوگ سکھکوں کی برتی اور پہلی سے دسویں ککشا تک یوگ کو انیواریا کرنے جیسی یوزناؤں کے بارے میں میرے بچوں اپنی جو بات ہے وہ ساجہ کی ہے یعنی کی جب ان کے موں سے یوگ سکھک کی برتی نکل رہی ہے تو بہت زلدی آپ لوگوں کو اسی سرکار کے اندر یوگا ٹرینر یا یوگا سکھک کی برتی دیکھنے کو میرے بچوں ملے گی ہی ملے گی اور اس کا سیدھا سیدھا فائدہ ان بچوں کو ہوگا جو ابھی میرے ساتھ زڑکے میرے بچوں یوگا کا جو کورس ہے وہ کر رہے ہیں ہریانہ کی سرکاری انورسٹری سے تو یہ مین پوائنٹ ہے جو ابھی نائب سنگھ سینی نے میرے بچوں شیئر کیے ہیں اور یہ ہریدوار کے اندر بچوں پروگرام تھا اور ہریدوار کے اندر پروگرام کے اندر بابا رام دےو اور نائب سنگھ سینی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک امپورٹنٹ جانکاری مدینے آیا تھا کہ بہت سارے بچے میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر آپ یوگا کا کورس یوگا کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کیا یوگا کا بویشے آگے ہے بلکل ہے میرے بچوں سکل کا ہی بویشے ہے چاہے آپ کوئی بھی کورس کر رہے ہوں سکل کا تو وہ کوئی بھی کورس آپ کو دکھا نہیں دے گا بس سرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ فرجی وارے سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کی دنیا میں بہت سارے فرجی لوگ سامل ہیں جنہوں نے اس کو میرے بچوں اپنا ایک بزنس بنا لیا ہے جنہوں نے ایک مہتر سو دو سو روپے کے سرٹیفکیٹ کی قیمت بہت زیادہ پہنچا دی ہے کیونکہ سرکاری انیورسٹی سے کروگے تو سی دی سی بات ہے کہ بچوں اسی دن آپ کو ویریفکیسن ہو جاتی ہے جس دن آپ بس میں بیٹھ کے اندر پیپر دینے جاتے ہیں جیسا کی دیکھئے گا یہ جو کورس ہے یہ ہریانہ سرکار کے دوارہ مانتہ پر پرابط ہریانہ کی سرکاری انیورسٹی سے ہم کروا رہے ہیں اور انیورسٹی ویسو کرما سکل ڈیولپمنٹ ہے جو آپ سبھی جانتے ہیں انڈیا کی پہلی سکل ڈیولپمنٹ انیورسٹی ہے لیول فائیو یہ یوگا کورس رہے گا یوگا سکھ شک ٹرینر کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور سب سے خاص بات ہے میرے بچوں کہ اگزام انیورسٹی میں ہوگا بہت سارے بچے اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ یار انیورسٹی میں انیورسٹی میں اگزام ہوگا بھائی انیورسٹی میں آدمی ہی ملیں گے اپنے جیسے ہی لوگ ہوں گے آپ کی سائتہ ہم ساتھ چل کے کریں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو تو بس وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کہیں نہ جاؤ بس گھر میں ہی رہو کیونکہ گھر میں ہی رہو گے تو سیدھی سی بات ہے آپ کو اور سامنے والے کو کوئی پریسانی نہیں ہوگی لیکن وہ پریسانی میرے بچوں آپ کو ہوگی جب آپ اس سرٹیفکیٹ کو لگاؤ گے تب وہ فرجی گوشت کر دیا جائے گا کیونکہ آپ گھر سے کبھی نکلے ہی نہیں آپ نے کبھی جانکاری لی ہی نہیں کبھی آپ نے نولیج لی ہی نہیں بس سامنے والے کو پیسے دے دیے سامنے والے کو پیسے دے کے بول دیا کہ ہاں بھائی گھر سے پیپر ہوگے وہ سامنے والا دو سو تین سو روپے کا میرے بچوں آپ کو چھپا کے ایک سرٹیپیٹ دے دیتا ہے اس کو سندوق میں تم رکھے پھرتے ہو دو تین سال کے بعد سندوق سے اس کو نکالتے ہو اور پھر میرے بچوں اس کو آپ برتی میں لگا دیتے ہو پھر برتی میں پڑھ کے آپ تیاری کر کے فائنل لسٹ میں آ جاتے ہو ڈوکیومنٹ ویریفکیسن میں پھر تمہیں رونا پڑتا ہے کیوں رونا پڑا کیونکہ آج تم ایکٹیو نہیں ہو آج میرے بچوں تم گھر سے نہیں نکلے ہو سرکاری انورسٹی کا جب میں نام لے رہا ہوں تو سرکاری انورسٹی میں جاکہ آپ کو پیپر دینا ہوگا اور جس دن آپ گیٹ کے اندر انٹر کریں گے اسی دن آپ کی ویریفکیسن ہو جائے گی کیونکہ انورسٹی میں آپ خود چل کے جا رہے ہو تو آپ جو گھر بیٹھے اگزام دو گھر بیٹھے یہ کرو گھر بیٹھے وہ کرو تو گھر ہی بیٹھے رہو گے میں یہ لکھ کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو میرے بچوں آپ لوگ اس طریقے کے فرجی وارے سے بچ کے رہو کیونکہ سرکاری انورسٹی سے جب آپ کو کوئی چیز کرنے کا مکہ مل رہا ہے تو آپ کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان ہی ہے وہاں ٹھیک ہے اور بہت پڑے لکھے سب میں لوگ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تب بھی آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آپ کو وہ ہمت تو جھٹانی پڑے گی اس کے پاس آپ کو جانا تو پڑے گا تو میرے بچوں یوگتہ جو ہے اس لیول 5 کے لیے پلس 2 ہونی چاہیے اور کسی بھی پرکار کی جانکاری آپ لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر آپ کول کر لینا اور یا میرے بچوں آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نمبر پہ کول تو نہیں ہوگی ابھی لیکن وٹس اپ آپ میرے بچوں کر سکتے ہیں وٹس اپ اس کے اوپر ایکٹیو ہے میرا 9812307176 ٹھیک ہے تو اس نمبر پہ کول کر سکتے ہیں اس نمبر پہ وٹس اپ کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی آپ کو جانکاری لینی ہے تو میرے بچوں جب آپ اس کے اندر ایڈمیسن لیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ایڈمیسن لیں گے تو آپ کو فری سٹیڈی میٹریل میری سائیڈ سے ملے گا اون لائن کلاسیز آپ کو ملے گی اور آپ کو یونیورسٹی کے اندر لے کے جانا واپس لے کے آنا یہ میری جمعہ داری رہی گی آپ کا بہت اچھے طریقے سے اکجام کی پرپریشن کرا کے اکجام دلا کے لانا یہ بھی میری ہی جمعہ داری رہے گی بچوں دیکھئے گا ابھی میں بچوں کا بیچ لے کے گیا تھا لگ بگ دو سو بچے تھے اور ان دو سو بچوں میں یہ ایک بیچ ہے یعنی کہ دو سو بچے تھے اس میں پچاس پچاس بچوں کے چار بیچ ہم نے بنائے تھے کیونکہ بہت سسٹیمیٹک ڈنگ سے بہت اچھے طریقے سے اور ان بچوں کے ہستے ہوئے چہرے بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ ان کو کسی بھی پرکار کی کوئی ٹینسن نہیں تھی گر سے چلے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا یعنی پتہ نہیں کیا ہوگا انیورسٹی میں اینٹر کیا تو میرے بچوں ان کے جو چہرے وہ کھل جاتے ہیں وہ اس لیے کھل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پیسہ لگایا تھا جس کورس کو کرنے کے لیے ان کا اسی دن وصول ہو گیا تھا کیونکہ ریانہ کی سرکاری انیورسٹی کے اندر جا کے یہ کیا دے رہے ہیں پپر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بچوں دیکھے گا یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر اس طریقے سے سسٹیمیٹک ڈنگ سے میرے بچوں بیٹھا کے کیا ہے ان کا اگزام لیا گیا وای وای لیا گیا پریکٹیکل لی گئی کسی بچے کو کوئی پروبلم نہیں ہوئی ہاں گر سے چلے تھے پتہ نہیں دماغ میں کتنے کوششن تھے جیسے آپ کے دماغ میں ہوں گے اور یہ دیکھے گا یہ میں ہی ہوں بھائی ٹھیک ہے یہ میں ہی ہوں تو کہیں تم سوچو یار سر صرف ویڈیو ویڈیو بناتے ہیں ساتھ بھی جاتے ہیں کیا بچوں کے بلکل میں ساتھ جا کے پیپر دلا کے لے کے آیا تھا کیونکہ بچوں دوستو بچے تھے اور ان دوستو بچوں کو کورس کروا رہا ہوں تو میں میری رسپونسیبلیٹی بے کرارا ہوں اور میرے ویسواس کے ساتھ وہ بچے جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے ہر قدم پہ میں ان کے ساتھ رہوں گا سرکاری نورسٹی سے آپ یہ کورس کیجئے گا اور کوئی بھی ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے میرے بچوں آپ کا جو پریکٹیکل ہے نا وہ بھی ہوگا یہ دیکھئے گا اس طریقے سے آپ کا جو ہے یہ پریکٹیکل بھی ہوگا بلکل یوگا میٹ میری سائیڈ سے رہے گا یوگا میٹ آپ کو میں پروائیڈ کراؤں گا وہاں پہ اندورسٹی میں چلیے گا میرے ساتھ اور اس طریقے سے دیکھئے گا بلکل کول بلکل شانت طریقے سے یہ بچے جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں اور لیول 5 کا مللب ہے میرے بچوں NSQF NSQF نے لیول ڈیوائیڈ کر رکھے ہیں اور NSQF لیول جو 5 ہوتا ہے نا وہ ڈپلومہ کی کٹیگری میں آتا ہے اور ایک سال کے ایکیویلینس وہ مانا جاتا ہے لگ بگ ایک سال کے برابر اس کی مانتہ ہوگی جہاں پر بھی ایک سال کا ڈپلومہ مانگا جائے گا وہاں لیول 5 میرے بچوں آپ کا جو ہے وہ ایک سال کا ہی ڈپلومہ رہے گا NSQF لیول آپ سے بھی جانتے ہیں نیشنل سکل کوالیفکیشن فریم ورک جو میرے بچوں گوروینٹ آف انڈیا کی بوڈی نے تیار کر رکھے ہیں کسی پرائیویٹ سنستان نے نہیں تیار کر رکھے تو NSQF کا مللب ہوتا ہے نیشنل سکل کوالیفکیشن فریم ورک تو اس پرکار سے یہ دیکھے گا یہ ہمارے پارک سر ہیں جو آپ لوگ کو کوئی شیئی یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھاتے ہوئے تو یہ بھی میرے ساتھ گئے تھے بہت جبردست ساتھ انہوں نے دیا اور بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہے کیونکہ بچہ جب گھر سے جاتا ہے تو کسی بھی سرکاری نورسٹی میں قدم رکھنے سے پہلے بیچ بار سوچتا ہے اس کے دماغ میں آتا ہے پتا نہیں کیا ہوگا لیکن میرے بچوں یہاں پر اتنی جبردست بونڈنگ رہی کہ کسی بچوں کو کوئی شمشہ آئی نہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا وہ فرجی وارے سے ضرور بچ جائے گا کیونکہ آج کل جو ہے نا مارکٹ کے اندر ہے جب بھی یوگا کی برتی کے بارے مجھ کر ہوتا ہے تو بچوں کو تھگنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو گر بیٹ کے پیپر دینے ہے آپ کو کہیں نہیں جانا کیوں بیٹ کے دینے ہے بھائی گر پیپر ہم جائیں گے جہاں سے آپ کروا رہے ہو ہم وہاں جائیں گے ہم وہاں جا کے پیپر دیں گے اب میرے بچوں کوئی بھی سرکاری انورسٹی کا اچھا کورس ہے تو سدھی سی بات ہو گر بیٹھے آپ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے تو پھر یہ سکول کولیج انورسٹی ویسے ہی کھول لکھی ہے سرکار نے پھر تو گر بیٹھے ہی ساری کی ساری چیزیں کروا دے گی تمہیں ٹھیک ہے کیوں اتنی مہنگی مہنگی بیلڈنگوں کے اوپر خرچے لگا رہی ہے سرکار تو گر بیٹھے کرو گے تو گر ہی بیٹھے رہ جاؤ گے یہ ملک کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ پکا گلت ہوگا پکا پھر جیوارہ ہوگا یدی آپ گر کے اندر بیٹھ کے کوئی چیز کر رہے ہیں maximum case میں ایسا دیکھا گیا ہے میں یہ بھی نہیں بولوں گا کی سارے ہی case ایسے ہیں لیکن maximum case ایسے ہیں جس کے اندر گر بیٹھے کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہو تو وہ ایک پرکار سے میرے بچوں valid نہیں ہوتی ہے وہ ایک پرکار سے پھر جیوارے میں ہی count ہوگی ٹھیک ہے آپ کو proper exam دینے ہوں گے آپ کی presence وہاں چاہیے گی وہاں university کے جو professor ہیں ان کے سامنے آپ کے attendance لگے گی آپ کے document verify ہوں گے آپ کا roll number issue ہوگا آپ کا enrollment number issue ہوگا جب بچوں university والے نے آپ کی سکل تک نہیں دیکھ رکھی اور وہ آپ کو diploma دے رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے بالکل بھی نہیں آج تک تو ہم نے کبھی ایسا سنا نہیں تو یہ جو گھر بیٹھنے والے ہیں میرے بچوں اس چیزوں سے ضرور بچو آپ لوگ صرف سرکاری university سے ہی آپ ریانہ کے اندر یوگا کا course کرو کیونکہ دیکھے گا جیسے fire والی برتی کے اندر بچوں کے ساتھ ہوا ایسا آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو کہیں آپ جی توڑ محنت کرو اس certificate کے پر وشواس کر کے بعد میں پتا چلے کہ یہ تو valid ہی نہیں ہے تو بچوں سرکاری university تو کبھی بھی invalid نہیں ہو سکتی ہے فرضی ہی ملیں گے ان کی verification نہیں ہوگی سامنے والا بولے گا online verification کرا دیتا ہوں online کیوں کروا دے بھائی چاند پہ تھوڑی ہے university آس پاس ہوگی میں offline جا کے کروا لوں گا تو offline ہی verification ماننے ہوتی ہے online نہیں ہوتی ہے دھیان رکھ لینا ٹھیک ہے تو میرے بچوں offline verification ہی ہوتی ہے تو offline verification جب کسی university سے آپ کروگے جس دن paper دیکھے آوگے اسی دن ہو جاتا ہے یا دن university میں paper کروا رہا ہے سامنے والا تو verification اسی دن اور جو university میں paper نہیں کروا رہا میرے بچوں اس کا ملدہ وہ doubt میں ہے ٹھیک ہے doubt میں ہے یا تو اس university سے کوئی نہ کوئی سینٹر tie up ہونا چاہیے تو اس سینٹر کے آپ میرے بچوں ایک پرمان سامنے والے سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے میں fire کے course کراتا ہوں تو msme body ctr سے کراتا ہوں تو اس کا center ہے میرے پاس میں training partner ہوں اس کا ٹھیک ہے اور میرا پورا کا پورا جو team ہے میرے بچوں وہ navt کے اوپر کام کرتی ہے skill کے course کے اوپر کام کرتی ہے تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ایک body جھوڑی ہوئی ہے تو اس طریقے سے یا دی کوئی university سے center ہے تو بچوں وہاں سے آپ کر سکتے وہ وشوس نہیں ہے میں یہ بھی نہیں بولا کہ سارے ہی ایسے ہیں نہیں لیکن maximum case میں آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے گا اریانہ کی سرکاری university سے ہی کرو verification کرنی آسان ہے بہت سارے بچے 36 گڑگی university سے کرتے ہیں کہاں جاؤگے تم جنگلوں کے اندر verification کرانے چلے جاؤگے کیا نہیں جاؤگے تم دلی سے واپس آ جاؤگے بولوگے بار میں جائے 10,000 روپے کیا تو ڈپلومہ کیا تھا اتنے وہاں کریں ایسانے خرچے لگ جائیں گے یہی تو چاہتا ہے سامنے والا دور university سے کروا کے دور university یہ دی آپ کو بیج رہا ہے اریانہ سے جتنا دور بیج رہا ہے اتنا ہی ڈاؤٹ میں ہو آپ اتنا ہی آپ کے ساتھ فرجی وادہ ہوگا یہ دھیان رکھ لینا اپنے آس پاس کے area سے کیا اپنے آس پاس اریانہ کے اندر university نہیں ہے کیا اپنے پروسی رجیوں کے اندر university نہیں ہے تو میرے بچوں آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہو کوئی جا رہا ہے ناغا لینڈ کوئی جا رہا ہے تمیل نادو تو وہ آپ کو اس لیے دور بیج رہا ہے تاکہ آپ کے ساتھ وہ آسانی سے کیا کر سکے فروڈ کر سکے دوخہ دڑی کر سکے فرجی وادہ کر سکے میں تو صاف صاف بولتا ہوں بھائی چاہے بوری لگے میری بات کسی کو لیکن آپ اپنے آس پاس کروائیے تو اپنے آس پاس کروا ہوگے تو میں تو آپ کو ہریانہ کی ہی سرکاری انورسٹری سجسٹ کر رہا ہوں تو آپ کو کسی بھی پرکار کی جانکاری اس یوگا کے کورس سے ریلیٹڈ لینی ہے بچوں آپ اس نمبر پہ وٹسپ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ کول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خاص طور پہ گھر بیٹھے یہ یوگا کا کورس نہیں کرنا ہے پہلی دماغ میں اتار لینا دوسری بات اتار لینا کہ ہریانہ کے اندر برتی نکلے گی تو اریانہ کی انورسٹری کو ہی سب سے پہلے پریفرنس ملے گی اریانہ کی سرکاری انورسٹری سے آپ لوگ اس کورس کو کیجئے گا تیسری بات میرے بچوں انورسٹری میں پیپر دیکھے آئیے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہوگی اور سب سے بڑی سنکھیا میں جو بچے ہیں وہ انورسٹری میں لے کے گیا تھا اور آپ لوگوں کا جو پیار ہے آپ لوگوں کا جو وشواس ہے آپ لوگوں کا جو ساتھ ہے میرے بچوں وہ قابل تاریف ہے اور اسی طریقے سے آپ لوگ ساتھ دیں گے تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہمیسہ کھڑا ملوں گا اور اس پرکار کے بہترین کورس سے آپ لوگوں کو اوگت کراتا رہوں گا تاکہ آپ کے لائف میں یہ کورس کام آسکے اور آپ جو سرکاری نوکری لگنا چاہتے ہیں وہ سپنا آپ کا بہت زلدی پورا ہو سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرے بچوں اس میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں بہت زلدی دوسرا اگزام یونورسٹی کے اندر ہونے والا ہے ہمارا اور کافی بچوں نے انرولمنٹ کر لیا ہے تو آپ لوگ بھی میرے بچوں ایڈمیسن لے سکتے ہیں اور ایڈمیسن لینے کے لیے آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر اور کول کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر بہت کم فیس میں یہ کوا رہے ہیں اور میرے بچوں دو انسٹولمنٹ کے اندر دو قصتوں میں آپ کو فیس دینی ہے آپ کو ایک ساتھ بھی فیس نہیں دینی ہے ٹھیک ہے دو قصتوں میں آپ کو کیا دینی ہے فیس دینی ہے اور فیس بھی کوئی زیادہ نہیں ہے کہ آپ دے ہی نہ پاؤ اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اتنے مہنگے یہ سکل کے کورس نہیں ہوتے سکل کے کورس سستے ہی ہوتے ہیں اور آپ کے کام بہت زیادہ آتے ہیں تو یہی امپورٹنٹ زانکاری دینے کے لیے میں آیا تھا تو آپ کو کیسی لگی یہ زانکاری آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور جو جو بچے میرے ساتھ یوگا کا اگجام دینے گئے تھے وہ بچے بھی کمنٹ کر کے بتائے گا تاکہ اور بچوں کو وہ پریریت کر سکے اور ان کو لگے کہ ہاں سیوات سر کے ساتھ زڑے ہیں تو ہمارے ساتھ کبھی گلت نہیں ہو سکتا کوئی فروڈ نہیں ہو سکتا اور وہ بچوں ہوگا بھی نہیں دماغ سے آپ نکال دینا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی گلت کروں گا چلے گا تھینکیو بائی بائی